ہمیں تو آپ ہی کا ہے سہارا یا رسول اللہ نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا یا رسول اللہ میری کشتی کو مل جائے کنارہ یا رسول اللہ اب اس کلام کو پورا سن کے جانا ہے نبی کی محبت نہ سنے تو چلی میں آپ کو بتا دوں آج میں آپ کے سامنے کلام پیش کرنے کے لیے جا رہا ہوں اس سے پہلے میں بتا دوں کہ میں نے کلا آپ سے سوال بھی کیا تھا اور سوال کتنا پیارا تھا میں نے یہ سوال کیا تھا وہ کون سی جنگ تھی جس جنگ میں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کلام کا دندان مبارک شہید ہوا تھا اس سے پہلے شہاب بھائی کے بارے میں تھوڑی سیری بات کر لیتے ہیں جواب ابھی دوں گا اور ایک سوال آج بھی کروں گا انشاءاللہ دیکھیں میں کنٹینیو تین مہینے سے زیادہ مجھے ہو گئے بلکہ چار ساڑھے چار مہینے ہو گئے جو میں کنٹینیو سے آپ بھائی کے اپ ڈیٹ بتا رہا ہوں آپ بھی بتا رہا ہوں کہ جو لوگ سچ کہہ رہے ہیں جو لوگ جھونٹ کہہ رہے ہیں میں آپ کو یہ بھی بتا رہا ہوں لیکن اب مجھے زیادہ اس رکڑے میں نہیں پڑنا کیوں نہیں پڑنا کہ جو خبر سچی ہوگی صرف انشاءاللہ وہی میں آپ کو بتاؤں ہوں اور وہی میں بتاتا ہوئی ہوں لیکن جب شہاب بھائی کا سفر شروع ہو جائے گا تب میں آپ کو بتاؤں ہوں کہ دیکھیں شہاب بھائی کا سفر شروع ہو گیا لیکن ہاں ایک بات آپ سن لیں شہاب بھائی کے تعالق سے جو ترہ ترہ کی نیوز آ رہی ہے ہمیں بس ہم تو یہ دعا کریں گے کہ اللہ تبارک بہت اللہ اپنے حبیب کا صدقے میں صحاب بھائے کا سفر چالو کر باتے کیونکہ وہ بہت پریشان ہی کہ عالم میں چل رہے ہیں کیوں چل رہے ہیں کیونکہ تین مہینے ہونے والے ہیں ایک ہی جگہ رکے ہوئے ایک ہی جگہ رکے ہوئے تین مہینے ہونے والے نہیں بلکہ تین مہینے سے زیادہ ہو گئے ایک ہی جگہ رکے ہوئے سے اب بھائے کو اب کچھ بھائی کہہ رہے ہیں وہ یہ پاکستان میں چلنا ہے اور کچھ بھائی پک کے ثبوت کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ وہ ابھی انڈیا میں ہی ہے اور کچھ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں نہیں ہے لیکن انڈیا میں بھی نہیں ہے بس اللہ بہتر جانے میرے عزیزوں جتنی بات جتنے مو ہوتے ہیں اتنی باتیں بن رہی ہیں یہ جو اپ ڈیٹ ہوگی صحاب بھائی کی کہ صحاب بھائی کہاں پر ہیں یہ اپ ڈیٹ تو صحاب بھائی ہی جان سکتے ہیں اور سیاب بھائی ہی بتا سکتے ہیں کہ سیاب بھائی اس ٹیم کہاں پر ہے وہ خود لائیو آ کر بتائیں یا اپنے جو سوشل اکاؤنٹ ہے ان کے ان پر جا کر بتائیں کہ ہاں سیاب بھائی خود بتائیں کہ میں کہاں پر ہوں اس ٹیم دیکھی میں یہاں پر ہوں لیکن کوئی بھائی بھی جتنے بھی بھائی ہیں وہ اس طرح طرح کے قیاس لگا رہے ہیں طرح طرح کے مطلب یہ سوچ رہے ہیں کہ سیاب بھائی جو ہے پتہ نہیں کہاں پر ہے کوئی کہہ رہا ہے وہاں پر ہے تو بھائی ایسا نہیں ہے تو سیاب بھائی جانے اللہ بہتر جانے کے وہ کہاں پر ہیں لیکن ہاں جو کچھ سورسز ملے تھے تو وہ یہی ملے تھے کہ وہ آفیہ مہین ہیں ابھی اور جب ان کا سفر شروع ہوگا تب ہی وہ اپ ڈیٹ دیں گے اسی لئے وہ اپ ڈیٹ نہیں دیں گے سفر کافی وقت سے رکھ ہوا تھا اور ان کے تعلق سے نیوز چینل والے چلا رہے تھے اسی لئے انہوں نے اپنی اپ ڈیٹ بند کر دی تھی اور اب اللہ بہتر جانے کے آگے کیا ہونا ہے ان کا سفر کب شروع ہونا ہے یا کب شروع ہونے والا ہے میرے عزیزو چینل سے جڑے رہے ہیں میرے سبسکرائب کر کے ویل آئی گن کا بٹن دبا دے تاکہ انشاءاللہ جیسے ان کا سفر شروع ہوگا انشاءاللہ آپ کو ترنت اپ ڈیٹ ملے گی میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں میں نے کلوی سوال پوچھتا ہوں پڑسو بھی ہے یعنی روز میں آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں اسلامی سوال پوچھ رہا ہوں نہ کہ میں آپ سے کوئی بلا وجہ کے سوال پوچھ رہا ہوں میں آپ سے ایسے سوال پوچھ رہا ہوں جو کہ آپ کے اسلام سے اسلام سے ریلیٹڈ ہے آپ کی نولیج بڑھے گی انشاءاللہ آپ کی اسلامی ہوگی دیکھیں میں نے آپ سے سوال کل پوچھاتا وہ کونسی جنگ تھی جس جنگ میں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دندان مبارک یعنی دان شریف شہید ہو گیا تھا تو بہت سارے بھائیوں نے کمنٹ کر کے بتایا بہت ساری بہنوں نے بتایا الحمدللہ اللہ آپ کو سلامت رکھیں اور ہاں دو سوال کیتے کل میں نے ایک تو جس میں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دندان مبارک شہید ہوا تھا اور دوسرا سوال یہ کیا تھا کہ وہ اسلام کی سب سے پہلی جنگ کہاں پر ہوئی تھی اور اس میں کتنے مسلمان تھے میں نے دو سوال کیے تھے میرے عزیزو تو پہلا جواب یہ ہے کہ جنگ احد میں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دندان مبارک شہید ہوتا جنگ احد میں اور دوسرا جو جواب ہے وہ ہے جنگ بدر جنگ بدر میں تین سو تیرہ مسلمان تھے اسلام کی وہ پہلی جنگ تھی جنگ بدر تو میرے عزیزو آپ کو پتا چل گیا جس بھائی کو پہلے سے پتا نہیں ہوگا تو ان کو بھی معلوم پڑ گیا ہوگا تو اب میں آپ کو بتا دوں آج کا سوال جو ہے اللہ کے ولی کے تعلق سے ہے اب یہ بتائیے وہ کون سے اللہ کے ولی ہیں جو مادر ذات ولی ہیں یعنی ماں کے پیٹ سے ہی وہ ولی ہیں الحمدللہ میں نے علماء اکرام سے سنا ہے اور ماشاءاللہ جب ان کا نام آپ سنیں گے تو آپ بھی مچل جائیں گے آج نبیوں کے تعلق سے سوال نہیں کر رہا ہوں آپ ساتھ آج میں ولیوں کے تعلق سے کر رہا ہوں وہ کون سے ولی ہیں جو مادر ذات ولی ہیں ماں کے پیٹ سے ولی ہیں ماشاءاللہ تو آپ مجھے یہ کمنٹ کر کے بتائیں اور کل تک کل یعنی کہ سترہ جنوری ہے سولہ جنوری ہے تو کل تک اس کا جواب میں آپ کو دے دوں گا کل صبح دس وجہ انشاءاللہ کل تک میں آپ کی کمنٹ دیکھوں گا کس بھائی نے کس بہن نے کمنٹ میں کیا لکھ کے بھیجا ہے کس اللہ کے کس ولی کا نام لکھ کر آپ نے بھیجا ہے تو میں دیکھوں گا انشاءاللہ اللہ تو آپ کلام بھی سن لیں آج تو واقعی ایموشنل ہو گئے اور بہت مطلب عجیب و غریب کیفیت ہو گئی تھی تو اس کلام کو ضرور سن کے جائیں تو یار چلی میرے عزیزوں ماباپ کے عزت کر لیں اور اپنے چھوٹوں بڑوں کا سبھی کا آدھر کریں سممان کریں عزت کریں اگر چھوٹوں پر شفقت کرو گے چھوٹوں کو عزت دو گے تو چھوٹا تمہیں اوٹومیٹک بے حساب عزت دے گا انشاءاللہ تو دیکھئے حسن اخلاق اگر ہمارا اچھا ہو گیا تو ہمارا سب کچھ اچھا ہو جگا میں نے علماء فرماتے ہیں جس کا اخلاق اچھا ہے تو اس کا معاملہ بہت ہی بہتر ہے بہت ہی بہتر ہے اس کا ایسا مال لیجی جیسے کہ آدھر ایمان پاکی میں نے سنا پاکی آدھر ایمان ہے اور جس کا حسن اخلاق ہے وہ بھی آدھر ایمان ہے میرے عزیزوں تو اخلاق اچھا کر لیں اپنا اپنے ماں باپ کی عزت کر لیں یہ تین چار عمل میں روز باپ سے بتاتا ہوں پتہ نہیں کچھ بھائی ایسے آتے ہوں گے میری ویڈیو کو پہلی وار دیکھتے ہوں گے تو آپ بھی سمجھ جائیں گے کہ میں تین چار بات روز بتاتا ہوں باتیں اتنی کام کی ہیں اگر ان باتوں پر عمل کر لیا انساءاللہ عزیز و جل تو آپ کی زندگی میں بہار آئے گی اور آپ کہیں گے واقعی حقیقت بات نہیں سچ کہہ رہے ہیں کیا کہ اللہ کی عبادت کرو نماز کے پاوند بن جاؤ دوسری بات نماز کے اگر پاوند بن گئے اور قابے کے اندر بھی نماز پڑھ رہے ہو اور گھرہ تمہارے ماں باپ تم سے نراز ہے تو آپ کی وہ عبادت آپ کے موہ پر مار دی جائے گی کوئی فائدہ نہیں ہے ایسا عبادت کا تو جس کے ماں باپ جس سے راضی اس کا اللہ اس سے راضی میرے عزیزو آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو جو ہے عبادت کرنی ہے اللہ رب العزت کی اور اپنے ماں باپ کو راضی کرنا ہے اور کسی کا بھی دل تمہاری طرف سے کبھی نہ دکھیں کسی کا بھی دل نہ دکھیں تو یہ کوشش کرنی ہے کہ ہم سے کسی کی دل آزاری نہ ہو تو میرے عزیزو یہ کچھ باتیں ہیں اور علم دین سیکھو اور دوسروں کو بھی سکھاؤ جہاں تک ہو سکے اب مجھے کچھ بات معلوم ہوتی ہے تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں تو جہاں تک میری نولیج میں اور ایسی جہاں تک آپ کی نولیج میں ہو تو آپ بھی کسی بھائی کو کسی بہن کو کچھ بھی اسلح کے بطور بتا سکتے ہیں تو اس میں انشاءاللہ آپ کو بھی سباب ملے گا اس بھائی ہے اس بہن کو بھی سباب ملے گا تو چلیے میرے عزیزو میں اب آپ کو کلام سناتا ہوں کلام آج کا بہت ایموشنل کلام ہے تو اس کو پورا سنیں نبی کی محبت میں سنیں قسم خدا کی مچل جائیں گے ہو سکے تو ایر فون لگا کے تنہائی میں اس کلام کو سنیں تو آپ تصور ہی تصور میں مدینہ پہنچ جائیں گے تو چلیے میرے عزیزو شیاب بھائی کہ کوئی بھی اپ ڈیٹ آئی گی انشاءاللہ تو آپ کو بتا دی جائے گی چینل سے جڑے رہے ہیں کلام سنتے رہے ہیں یا چچے میں سوال جواب آپ سے کر رہا ہوں ان کو بھی سنتے رہے ہیں الحمدللہ اور جو اپ ڈیٹ میں دیتا ہوں الحمدللہ وہ سچی ہوتی وہ ہی دیتا ہوں تو چلیے میرے عزیزو کلام سنتے ہیں نہیں ہے کوئی دنیا میں نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا یا رسول اللہ ہمارا یا رسول اللہ نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا یا رسول اللہ ہمارا یا رسول اللہ اللہ ہمیں تو آپ ہی کا ہے ہمیں تو آپ ہی کا ہے سہارا یا رسول اللہ سہارا یا رسول اللہ اللہ ہم سر سے پوتک ڈوبا ہوا غم کے سمندل میں نہیں آتا نہیں آتا نظر کوئی نہیں آتا نظر کوئی کنارہ یا رسول اللہ کنارہ یا رسول اللہ نہیں کی ہے کوئی دنیا میں ہمارا یا رسول اللہ ہمارا یا رسول اللہ اللہ تڑپتا ہے میرا دل اور ترسلتی ہے بہت آنکھیں یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ تڑپتا ہے میرا دل اور ترسلتی ہے بہت آکھیں بلالو ابو مدین میں بلالو ابو مدین میں بلالو یا رسول اللہ بلالو یا رسول اللہ تڑپتا ہے تڑپتا ہے میرا دل اور ترسلتی ہے بہت آکھیں بلالو ابو مدین میں بلالو ابو مدین میں دوبارہ یا رسول اللہ بلالو ابو مدین میں دوبارہ یا رسول اللہ دوبارہ یا رسول اللہ دوبارہ یا رسول اللہ رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ خدا گب آپ سے فرمائنا اپنی امت کو تو ہماری سمت بھی کرنا ہماری سمت بھی کرنا اشارہ یا رسول اللہ اشارہ یا رسول اللہ ہمیں تو آپ ہی کام ہے سہارہ یا رسول اللہ اشارہ یا رسول اللہ نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا یا رسول اللہ ہمارا یا رسول اللہ حقیقت میں بہت بڑھے ہمارا یا رسول اللہ کیا ہے سنیں حقیقت میں بہت بڑھے حقیقت میں بہت بڑھے اشارہ یا رسول اللہ تمہارا یا رسول اللہ ہمارا یا رسول اللہ ہمیں تو آپ کی کام ہے سہارہ یا رسول اللہ سہارہ یا رسول اللہ اب آخر میں شاعر کیا کہتے ہیں سنیں دم آخر ذرا مشتاق پر اتنا کرم کرنا یا رسول اللہ یا رسول اللہ دم آخر ذرا مشتاق پر اتنا کرم کرنا کیا کہ اس کے لب پہ ہو کلمہ دم آخر شاعر کہتے ہیں آقا جب میرا دم نکل رہا ہو تب میرے لب پر ہو کلمہ تمہارا یا رسول سنیں دم آخر ذرا مشتاق دم آخر اتنا کرم کرنا کہ اس کے لب پہ ہو کلمہ تمہارا یا رسول اللہ تمہارا یا رسول اللہ ہمیں تو ہمیں تو آپ ہی کا ہے سہارا یا رسول اللہ سہارا یا رسول اللہ نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمیں ہمارا یا رسول اللہ ہمیں تو خنہ کوئی دنیا کرنا بہت سہارا یا رسول اللہ ورسول اللہ سہارا یا رسول اللہ سہارا یا رسول اللہ موسیقی